غنی رمضان کر کے ٹون امیڈ کا فائنل میچ جی آئی سی اور ایچ بی ایل آگ کے ٹیم میں مدد مقابل ایچ بی ایل آگ کی ٹیم چیمپین بن گئی آمیر کی تابر توڑ بولنگ شانداز چھیں وکڈیں محمد اخلاق کی شانداز سینچری اگر ہم بات کریں غنی رمضان ٹون امیڈ کے فائنل میچ کے بارے میں تو جی آئی سی اور ایچ بی ایل آگ کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا جس میں جی آئی سی کی ٹیم نے ٹاسٹ کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو جی آئی سی کی ٹیم مقررہ بیس آور میں صرف ایک سو چھترہ سکور کر سکی جی آئی سی کی جانب سے شاہ وید عرفہ نے سب سے زیادہ پچیس بالوں پانٹالیس رنگ کی شانداز انہیں کھیلی جبکہ حسین طلط نے پچیس بالوں پانٹالیس رنگ بنائے جبکہ مہین غنی بھی اکیس بالوں پانٹالیس رنگ کے ساتھ نمائے رہے اگر ہم بات کریں ایس بیال لال کی باولنگ کے بارے میں تو عامل جمال نے تابر توڑ باولنگ کرتی ہوئے چار آور میں پندرہ رنگ کے وقت چھے کھلانے کو پاویلین کی راہ دکھائی جبکہ سلمان ارشاد نے چار آور میں چوتالیس رنگ کے وقت دو وکٹیں اور صفیان مقیم نے چار آور میں بتیس رنگ کے وقت ایک وکٹ اصل کرنے میں کامیاب رہے جبکہ ایس بیال لال نے مقررہ حدہ پانچ وکٹوں کے نقصان پر انیس اشاریہ دو آور میں پورا کر لیا ایس بیال لال کی جانب سے محمد اخلاق نے دوہ دار بیٹھے کرتی ہوناٹ اٹھ رہے اور ترینٹ بالوں پر ایک سو گیار رنگ کی شاندار انہیں کھلی جبکہ محمد عظیم نے بائیس بالوں پر ستائیس اور تاہیر بیک نے پندرہ بالوں پر بائیس رنگ کی شاندار انہیں کھلی جبکہ عباس افریدی نے چار آور میں بائیس رنگ کے وقت تین وکٹ اصل کی اور اسامہ میر نے چار آور میں بائیس رنگ کے وقت ایک وکٹ اصل کی اور علی شاہ بیر نے دو اشاریہ دو آور میں بتیس رنگ کے وقت صرف ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے اس طرح ایس بیال لال نے جی آئی سی کے ٹیم کو پانچ وکٹوں سے شکاست دینے کے بعد پہلا غنی رمزان کرکٹ ٹونمیٹ اپنے نام کر لیا